حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والد عبداللہ بن حرام عہد میں شہید ہوئے ہیں اور ان کا مسلح کر دیا گیا ان کے جسم کے آزاق کاٹ دیئے گئے حضرت جابر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغموم دیکھا پریشان دیکھا آپ نے فرمایا جابر مالی اراکم انکسیرا کیا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو کچھ بجا ہوا ہے کچھ ٹوٹا ہوا ہے پریشان لگ رہا ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معلوم ہے میرے والد عبداللہ شہید ہوئے ہیں اور اپنے پیچھے مجھے چھوڑا اور میری کفالت میں نو بیٹیاں چھوڑی قرض بھی ان کے ذمہ بہت ہے میں پریشان ہوں پریشان بیٹے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے متعلق جو بشارت دی ہے آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو چاہتے ہو میں تمہیں وہ بتاؤں تیرا باپ جب شہید ہوا تو اس سے اللہ نے کیا کہا اللہ نے اس سے کیا بات کی فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ نے فرمایا جب بھی کسی سے اللہ نے بات کی ہے تو اللہ تعالی نے پردے میں بات کی ہے مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا اِلَّا مِنْ وَرَائِ حِجَابُ جب بھی اللہ نے کسی سے کلام کیا ہے تو پردے کے پیچھے کیا ہے سامنے نہیں کیا لیکن جب تیرا اببہ تیرا والد عبداللہ شہید ہوا تو اللہ نے اس کے ساتھ جو کلام کیا ہے وہ کلام کفاحن کیا ہے بلکل سامنے کیا ہے تمہیں خوش خبری ہونی چاہیے باپ کی شہادت پہ تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے تم شہید کو سمجھو تو صحیح شہید ہوتا کیا ہے اللہ نے انہیں بلکل سامنے کر کے ان سے بات کی ہے اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندے عبداللہ کیا چاہتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں عبداللہ نے کہا اللہ کچھ نہیں چاہیے جنت میں تو سب کچھ ملا ہوا ہے پھر اللہ نے دوبارہ کہا کہ جنت میں سب کچھ میسر ہے تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا عبداللہ کچھ چاہتے ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں تب تیرے باپ عبداللہ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے میں پھر تیرے راستے میں جہاد کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں عبداللہ کی یہ بات بتا رہی ہے کہ شہادت کے وقت کی جو لذت ہے وہ جنت کی نعمت میں بھی نہیں ہے ورنہ جسے راحت حاصل ہو وہ کبھی مشکل چاہتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شہید اس کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں وہ تڑپتا ہے زخم میں کون چاہتا ہے کہ دوبارہ اس کو تڑپایا جائے وہ مشکل میں پڑے پھر کٹے اسے درد ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی حل فرمایا آپ نے فرمایا شہید کو شہادت کے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے چیونٹی جسے کاٹے اسے کتنی تکلیف ہوگی آپ نے فرمایا شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بم کے اندر اڑ گیا اس کی جسم کے چیتڑے ہو گئے اسے تیر لگا تلوار لگی اسے زخم ہوا کیسے اسے تکلیف نہیں ہے اللہ اکبر آسور یوسف کی طرف جب زلیخہ نے مصر کی عورتوں کو بٹھایا ملامت کرنے پر کہ یہ زلیخہ بڑی عجیب عورت ہے مصر کے وزیر کی بیوی ہے اور اپنے غلام پر فرفتہ ہو گئی قد شغفہ حبہ انہا لنراہا فی ضلال مبین جب یہ جملے سنیں زلیخہ نے کہا اب انہیں زبان سے نہیں سمجھایا جا سکتا عملی طور پر سمجھایا جائے ایک مجلس قائم کی اعتدت لہن متکعہ بلایا ان کو تکیہ لگائے انہیں بٹھایا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنَا ہر ایک کو ایک چھوڑی دی اور ہاتھ میں پھل دیا اور کہا ذرا انتظار کرنا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک پھل نہیں کاٹنا انتظار کرو اب سب کے ہاتھ میں پھل موجود ہے چھوڑی ہاتھ میں موجود ہے انتظار کر رہی ہیں زلیخہ کا حکم ملے گا یہ قرآن ہے کوئی قصہ نہیں ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنَا اور پھر وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ پردے میں حضرت یوسف کو بٹھایا تھا اب کہا یوسف ذرا نکل کے گزر کے ان کے سامنے تو آئیے ادھر ہاتھ میں چھوڑی اور پھل اسی موقع پہ کہا یوسف نکل کے ان کے سامنے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے ہیں ان کا حسن جب دیکھا تو یہ عورتیں دیکھتی رہی اتنے میں مالکہ نے حکم دیا کہ اب پھل کاٹنا شروع کر دو انہوں نے پھل کاٹنے شروع کیے انہیں احساس نہیں ہوا پھل کٹتے کٹتے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں انہیں پتہ تک نہیں چلا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا بہت بڑا جانا وَقَدْ تَعْنَ عَيْدِيَهُن اپنی انگلیاں کٹ دی اور پتہ نہیں چلا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا سبحان اللہ یہ کوئی انسان نہیں ہے انہذا الا ملک کریم یہ کوئی معزز فرشتہ ہے اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا ارے جب دنیا کے ایک مخلوق کا حسن اتنا ہو اس مخلوق کو دیکھنے والیاں اسے ایک نظر دیکھیں اور وہ بھی حجاب میں دیکھیں پردے کے پیسے دیکھیں انہیں ہوش نہ رہے وہ اپنی اونیاں کٹ بیٹھیں انہیں پتہ نہ چلے تو وہاں اللہ کے حسن کا دیدار کرنے والی ذات جو حسن کو پیدا کرنے والی ہے جو مخلوقات میں حسن بانٹنے والی ہے اس ذات کو دیکھنے والے کو کیا تکلیف ہوگی جب وہ کٹے گا اتنی تکلیف بھی اسے نہیں ہوگی جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیونٹی کے کٹنے سے ہوتی ہے حضرت جابر کے والد اللہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں وہ لذت جو شہادت کی ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں نے تیہ کر دیا ہے جو جنت میں آگیا آخرت کے سفر پہ آگیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا یہ تو میرا تیہ شدہ فیصلہ ہے تو پھر جابر تیرے والد عبداللہ نے اللہ سے کہا اے اللہ پھر میرا یہ پیغام بعد والی دنیا تک پہنچا دیجئے کہ شہید کو اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت ملتی ہے یہ درجہ اور میرا جو مقام ہے یہ بعد والوں کو بتا دیجئے تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوا ہے اسے مردہ نہ کہو مردہ زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے سورت آل عمران اٹھائی آیت ایک سو انتر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا جو اللہ کے راستے کا شہید ہے اسے مردہ کہنا تو بہت بڑی جسارت ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے اسے مردہ تصور بھی نہ کرو یہ گمان بھی نہ کرو یہ خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردہ کھپ گیا اس کا قصہ ختم ہو گیا بَلْ أَحْيَاءُن عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں زندہ ہے رب کے ہاں سے اسے رزق دیا جاتا ہے اللہ کیسے رزق دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرْوَاحُهُمْ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُطْرٍ تَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ حَيْتُ شَاعَتْ شہید کی روح کو اللہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں داخل کرتے ہیں عرش کے نیچے فانوس لٹک رہے ہیں ان فانوسوں میں ان کی جگہ ہے یہ وہاں رہتی ہیں ان کی ارواح جنت میں پھرتی ہیں جنت کے مزے اڑاتی ہیں اور پھر آکے ان کا قیام عرش کے نیچے ان فانوسوں میں ہوتا ہے قَنَادِي الْمُعَلَّقَ تَحْتَ الْعَرْشِ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شہید کو تو سمجھو شہید ہے کون چار توقعیں جن پر اللہ کا انعام ہے آپ میں سے کسی آدمی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب وہ نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے آپ پڑھتے ہیں اہ دن السراط المستقیم اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا مجھے سیدھا راستہ دیکھا سراط اللہ انعامتا علیہم ان کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا کن پہ اللہ نے انعام کیا ہے سورہ نساء پانچویں پارے کی آیت انتر پڑھئے فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ انبیاء کی جماعت ہے جن پہ اللہ کا انعام ہے وَالصدیقین صدیقین کی جماعت ہے جن پہ اللہ کا انعام ہے وَالشُحَدَاء شہید ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے وَالصَّالِحِينَ امت کے نیک لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ اللہ کے اولیاء اور صالح لوگ ان چار طبقوں پہ اللہ کا انعام ہے یہ اللہ کا مقرب لوگ ہیں جن کی دعا آپ کرتے ہو اللہ ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرما یہ شہادت کوئی غم کی بات ہے موسیقی